بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمید بٹی پاکستان میں عرب و روپے کے فراد میں ملوث افراد کو بے گناہوں کرانے کی سادش سپریم کورٹ آف پاکستان نے نقام بنا دی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ حکومی تیوانوں میں حلچل مچ گئے بڑے بڑے ملزمان جنہوں نے ملکہ عرب و روپے لوٹا تھا وہ اپنے من پسند طریقے سے ریکارڈ میں ردو بدل کرا رہے تھے ریکارڈ گم گرائے جا رہے تھے فراد کیا جا رہا تھا جس پر آنر ایبر چیف جسٹس پاکستان عمر اتحاب بندیار نے پانچ رکلی لارجر بینک میں بڑا فیصلہ کر کے جال سازوں کے لیے شکنجہ ٹائٹ کر دیا ناظرین خبریں آ رہی تھی کہ جب سے مجودہ حکومت چودہ جماعتوں کی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی آئی ہے تو انہوں نے میکہ سکینڈل جن میں اربو روپے نیب اور ایف آئیے میں کیس چل رہے تھے ان کے تمام افسران کو زیادہ تر تبدیل کر دیا تھا اور ان اہم سرکاری فائلوں کا ریکارڈ بعض سیاستدانوں کے گھروں میں جا رہا تھا اور وہاں اس کو تبدیل کیا جا رہا تھا اس میں ردو بدل کیا جا رہا تھا جنہوں نے ملکوں کے اربو روپے لوٹے تھے انہیں بے گناہ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی اور اس پر کافی حد تک حکومت نے کام بھی کر لیا تھا اس کے ساتھ پنجاب میں کم و بیشتر نوے فیصد افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایسے ایسے افسران کو تائنات کیا گیا ہے جو آئین اور قانون کی تابع رہنے کی بجائے حکمرانوں کی خاطر غیر آئینی کام کرنے میں شہرت رکھتے ہیں مشہور بدنام زمانہ لوگوں کو بھی تائناتیاں دے دی گئی ہیں پرانے نون لی کے لیے مخبر افسروں کو مخبرییں کرنے والے عمران ہاں کی مخبرییں کرنے والے افسروں کو بھی اہم ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں کہ تاکہ وہ مجید فراد کو مبینہ طور پر فروغ دے سکے لیکن بڑی عدالت کے بڑے حکم نے پاکستان میں بڑے بڑے فراد کے کیسوں کو رات و رات ختم کرنے کی حکمت عملی کو نقام بنا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درامت کس حد تک ہوتا ہے ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتیاب بندیال نے اپنے ساتھی جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست پر تمام میگا سکیڈل جس میں ایف آئی اے تھا نیب تھا اور انٹی کرپشن تھا جو مجودہ حکمران جو اس وقت ہیں ان پہ اربوں کرب روپے کے کیس تھے نہ اس میں ردو بدل کیا جا رہا تھا بلکہ ان کے ریکارڈ کو جلایا جا رہا تھا ریکارڈ تبدیل کر دیا گیا تھا اچھی شہرت کے افسران کو تبدیل کر کے غلامہ نازین کے افسران کو تائنات کر کے ان مقدمات کو کبزور کیا جا رہا تھا اور رات و رات خزاروں لوگوں کے نام ای سی ال سے نکال دیے گئے تھے اور جو خود ای سی ال میں شکار تھے ای سی ال میں ان کے نام شامل تھے انہوں نے خود کو اپنے نام نکال دیے جس سے ملک کی سلامتی کے خلاف بھی کام کرنے والوں کو مبینہ طور پر فیور ملی تھی جس پر احمداروں نے بھی حرکت کی تھی کہ ایسے ناموں کے ای سی ال میں لگا نکالے گئے ہیں جن کو اگر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں تو ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا اور وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں غیر ملکی ایجنڈے پر ناظرین سپریم کورٹ کے چیف جس عمر اتیاب اندال نے آج اس اہم ترین سو موٹو پہلے سو موٹو عوام نے لیا تھا مجودہ حکومت کے خلاف آج عمر اتیاب اندال نے پانچ روکی لارجر بینک کے اہم فیصلے کے بعد اس وقت حکومت گبرہت کا شکار ہے چند روز قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے آج زانہ اپیل کی تھی موٹو بانہ اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے سر ماضی میں پاکستان کو عرب روپے لوٹنے والے غیر قانونی کام کرنے والے اختیارہ سے تجاوز کرنے والے مبینہ عرب روپے کے کیسوں کی تفصیشوں کے افسران اور پیاسی کوٹر کو نہ صرف بدلا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی جاری یہ یہاں تک کہ ایک ڈریکٹر لاہور ایف آئی اے رزوان جنہوں نے شباز شریف اور حمزہ صاحب کے مقدمات کی تفتیش کردے سے انہیں تبدیل کر دیا اور ان پر بارے میں خبریں آئی کہ ان پر دعاو ڈالا جا رہا تھا اور وہ ہار اٹیک سے جام بہاک ہو گئے جس پر سابق وزیر اعظم نے کہا تھا وہ بہت جلد قوم کو اگاہ کریں گے کھانے میں کچھ ایسا زہر دیا جاتا ہے جس سے ہار اٹیک ہو جاتا ہے اس سے ہر افسر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اگر طاقتوروں کے خلاف اس نے کوئی کاروائی کی تو اس کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا سابق وزیر ادم عمران خان نے متعدد بار سپریم کور سے مطالبہ اور گدارش آجزانہ گدارش کی تھی کہ آپ اس میں اپنا روح ادا کریں جس پر عمر اطاب بندیال نے ایک تاریخ بنا دی اور رات و رات جو ان افسران کو ڈی جی ایف آئی اے کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا کیونکہ ایف آئی اے میں شباز شریف اور حمدہ شباز کے چبیس ارب روپے کے ممینہ منی لانڈنگ کے کیس چل رہے ہیں اور اس ڈی جی کو تبدیل کر دیا گیا تبدیش کرنے والے افسر کو تبدیل کر دیا گیا بعد میں وہ ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارا ہو گیا اس کے بعد ایک اور کر دیا گیا اسی طرح پنجاب میں نوے پٹھنڈ سرکاری مشینین ڈی سی کمیشنر ڈی آئی جی ایس ایس پی ڈی سی او ڈی پی او تبدیل کر کے ایسے ایسے افسرانت تائنائیت کیے گئے جنہیں کے خلاف جنہیں نوکریوں سے نکالنا چاہیے تھا ناظرین حکومت مجودہ آئی تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے تھی لیکن اس کا سارا فوکس مقدمات کے خاتمے تھا جس کے راستے میں دیوار سابق وزیر عمران ہاں بن گئے اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کل ہی انہیں ایک تقریر میں کہتا شباہ شریف تم جتنے بردی کیس میں ردو بدر کر لو فراد کرا لو آگ لگوا دو رکار کو اپنی مردی کے پریسیکشن لگا دو افسر بدلالو میں تمہیں آکے دوبارہ جیل میں ڈالوں گا لیکن آج چیف جسٹس عمر اطاب دیال کی سربرائی میں پانچ رکلی لاجر بینک نے بڑی سماعت کی حکومتی شخصیات کی جانب سے تحقیقات میں مدحال ادخد نوٹس کی سماعت پر جسٹس عمر اطاب بندیال نے کی جس پر پیش ہونے والے افسران کے پسینے چھوٹ کے سماعت کا جنان چیف جسٹس نے اٹارمی جنرل سے کہا آپ نے پیپر بک پڑا ہے اٹارمی جنرل کا جی میں نے پڑا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا گیا ہے ایف آئی اے اور کی عدالت میں پریسی کوٹر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ وہ مبینہ ارب اور روپے کے کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں ایسے میں تو وہ کیس کمزور ہو جائے گا انہوں نے کہا ڈی جی ایف آئی اور ڈی جی ڈریکٹر زمان کا بھی تبادلہ ایک سوالیاں نشان ہے کہ اتنے اہم کیس میں دو تین سال محنت کرنے والے کیسوں کو روک کے جب نئے افسر آئے گا تو اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے وہ اچھی شہرت کے حامل افسر تھے چیف جسٹر نے اٹارنی جنرل سے کہا امن اور اعتماد کو معاشرے میں برقرار رکھنا آئین کی تحت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور آہ آہ آدالت اس آہ سلسلے میں خاموش نہیں جا سکتی یہ کاروائی جو کسی اے کسی کو ملزم ڈھرانے یا کسی کو شرمیندہ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ کاروائی فوجداری نظام اور قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے کہ تاکہ کوئی بھی حکمران اپنی طاقت کا استعمال کر کے شارٹ کٹ کرتے ہوئے قومی مجرم لوٹنے والے اور اختیارہ سے تجاوز کرنے والے اسے نہ بچ سکیں انہوں نے کہا ہم صرف صرف آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اور کسی کو بھی اختیارہ سے تجاوز نہیں ہوگا اس موقع پر جسری مظاہر نکو نے دورانے سماعت کہا کہ ایف آئی اے کے پریسی کوٹر نے عدالت کو بتایا ہے کہ انہیں پیش نہ ہونے کا کہا گیا ہے جو اس نے پریس ہو کر ثبوت دینے تھے اس پریسی کوٹر کو مبینہ عربوں کی کرپشن سے بات کرنے سے ہی روک دیا گیا ظلم خدا کا دن دیارے ڈاکے پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے ملک میں قانون ہے ہی کوئی نہیں اگر آج چیف جیسی سو موٹو نہ لیتے تو کئی ملک کو لوٹنے والے مبینہ عربوں پہ اس وقت قانون کی شکی سے بچ کے کل کو آپ کا مال اور لوٹ رہے ہوتے مظاہر نکویز ہم نے کہا پریسی کوٹر ادالت کو انہیں پیش نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بادی نظر میں بد نیتی نظر آ رہی ہے بظاہر یہ ٹارگٹ ٹرانسور پوسٹنگ کی کیے گئے ہیں تاکہ افسران جو مجرمان ہیں ملزمان ہیں ان کو سزاؤں سے بچایا تھا سکے اور پریسی کوٹر کمزور کر کے ملزمان کو فائدہ دے جو گئے اٹانی جنرل نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس ان تبدیلیوں کی کوئی مقول وجہ ہوگی جسی منیب اختر نے کہا اس پر تفسیش ہے کہ اس کے لیے چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے ہم کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کی اجازت نہیں جے سکتے آپ ہم سے تعاون کریں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہماری تفسیش میں صرف انسام فرامی کے لیے کے لیے ہم تحقیقتی عمل کے وقار وعزت اور تقریم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہم کسی کے انٹرفیرنس نہیں کرتے ہم کسی کی تنقید یا متاثر نہیں ہوں گے تاہم آئین اور اللہ کو جواب دے ہیں اور جو بھی ہمیں تنقید کا کوئی خوف نہیں انصاف کے نظام سے کسی کو بھی کھلوار نہیں کیا جائے گا ناظرین جو انصاف کے نظام پر اس ملک میں ظالم ہو رہا ہے یہ مثالیں ماضی میں نہیں ملتی تھی جب ظالم ملزم رہب رازن منصف بن جائے وکیل بن جائے حاکم بن جائے تو وہ قوم لٹ جایا کرتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے بدقسمتی ہے کہ عرصہ دراز سے پاکستان کے ساتھ جو سرکاری افسران اور آن کھلوار کر رہے ہیں آئین کی پاسداری کے نام پر آئین کو توڑ رہے ہیں غیر قانونی کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کا ریٹ ایک سو چالیس نمبر پر پہنچ گیا ہے کیونکہ حکومران من پسند اور غلام آنا زین کی افسران کو ہر حکومران تقریباً تائینات کرتا ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ملکی خزانہ قانون کی گریف سے بچ جاتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان عمرت یا بندانے چیر میں نیب ڈی جی ایف آئی اور سیکری داہلہ کو آئندہ سمات کے لیے نوٹیسز جاری کر دی ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ہائی پرفائل مقدمات پر پرسکوشن تقیقات برانچ میں تا حکم ثانی تمام ٹرانسور پوسٹنگ نہیں کی جائے گی اور رکارڈ کو سیل کر دیا جائے نیب اور ایف آئی میں گوش حصہ چھے ماہ میں استغاثہ اور تویشی اداروں میں تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تفصیل جمع کرائی جائے کیوں کرائے گے کون کون سے کیس ہائی پرفائل کر رہے تھے اور ان کی جگہ کن افران کو لگایا گیا وہ نام جمع کرائے جائے جن کے نام ای سی ال سے ای سی ال ایکزٹ کنٹرول کسی نہ کسی بنیاد پر کیا جاتا ہے یہ بندہ ملک سے باہر جا کے واپس فرار ہو جگا راتوں رات ہزاروں لوگوں کے نام بے شمال نام ای سی ال سے نکال دیئے گئے جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس دوران وہ نام جمع کرائے جائے جن کے نام ای سی ال کے ای سی ال اس دوران نکالے گئے ہیں ایف آئی اے نے پریسیکوٹر جنرل اور تفتیسی افسر کا ریکارڈ بھی سیل کرے ریکارڈ سیل کرے جو رندو بدل کیا تھا اللہ کرے یہ لوٹیرے ڈاکو اختیارہ سے تجاوز کرنے والے سرکاری افسروں نے کچھ ایمان دارمیہ انہوں نے تباہ کر دیا اس ملک کو پرکشیش عدہ لینے کے لیے یہ قانون کی جتنی دھجکیاں یہ اڑاتے ہیں ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی اور خیر یہ حرکتیں شروع سے ہر حکمران کرتا رہا ہے چیف جسٹس نے نماغس نہیں ہے کہ ہم انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں جو اندراز مقدمے سے فیصلے پر ختم ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے شوشل میڈیا سیل مضبوط ہے ہم خموشت معیشہ بن کر یہ چیزیں نوٹ کرتے رہتے ہیں خبروں کے مطابق نیب کے فوجداری ریکارڈ غیب ہونا شروع ہو گیا ہے چیف جسٹس کے مطابق ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا اور چار مقدمات کا ریکارڈ گم ہونے کی خبر ہے چار سے زیادہ قابل اعترام چیف جسٹس صاحب ریکارڈ میں ردو بدل کر دیا گیا ہے فائیو نیب میں بھی اور اسی صفائی سے کیا گیا رہا ہے کہ مجرموں کو ملزموں کو انہیں کی تفتیش کے مقدمات کی فائلیں دے دی گئی ہیں کہ آپ اس میں خود ردو بدل کریں یہ حکومت صرف اپنے آپ کو اہنا رو دیتی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور مجھے بادی النظر میں کوئی وہ نہیں آتا جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چار مقدمات کا ریکارڈ گم ہونا ڈاکٹر رزوان کو تبدیل کیا گیا جس کے بعد ہارٹ اٹیک پر وہ انتقال کر گئے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ٹار نہیں جلنے معاونت کرتے ہوئے جسٹس مظاہر نکوی نے نماز دیئے کہ پرائسی کٹر کو کہا کہ جو بندہ وزیر اعلی وزیر آدم بننے والا ہے اس کے مقدمے میں پیش نہ ہو بظاہر یہ ٹارگٹ ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے ہیں ڈی جی ایف آئی یہ چیرمن نیپ اور سیکٹری داخلہ کا نوٹر آئندہ سماعت کے لیے جمعہ تک ملتوی کر دی گئی ہے ناظرین اگر یہ چیف جسٹس آج بڑا فیصلہ نہ دیتے تو مادی میں پانچ سال سے جس سے ان کی تحقیقات کرنے کے لیے اربو روپے رگائے گئے تھے ان ملزمان کو گرفتار کرنے کا کافی حد تک پراسی کشن اور رکارڈ میں ردو وزیر کیا گیا تھا عمران ہاں کی اس کوشش کو ضرور سرانا چاہیے کہ انہوں نے تین چار دفعہ جلسوں میں سپریم کورٹ سے آج زانہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ خدا کے لیے ہائی پروفائل کیس کے افسران کی تبدیلی اور رکارڈ میں ردو بدل کے خلاف کاروائی کرے جس کا فیصلہ کر کے انہوں نے ملک کے بڑے بڑے لٹیروں کے گرد سکنجہ ٹائڈ کیا آپ دیکھنا ہے کہ اس کی رپورٹ میں کن کن افسران میں جنہوں نے رکارڈ میں ردو بدل کی ہے پراسی کشن چینج کی ہے اور مجرموں کو ملزموں کو فائدہ دینے کے لیے اختیارہ سے تجاوز کر کے جالی رکارڈ بنا کے فائلوں کو احصال گیا ہے ان کے خلاف انتقامی کاروائی ہو گئی تو پھر آئندہ سرکاری افسران رکارڈ میں ردو فضل اور ملک کے لوٹو وے مال کے آلہ کار اور سرکاری افسران نہیں حکمرانوں کے آلہ کار نہیں بنیں گے اسی سے پاکستان کی ترقی اور گشہ لیا ہے جب طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا پھر ہی پاکستان آگے جائے گا پاکستان زندہ آباد